موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی چاندیں خبریں ملازہ ہوں پہلے چین اور پاکستان میں فرق ہم دیکھتے ہیں چین دنیا میں عالمی طاقت ہے پاکستان کی اس کے ساتھ کوئی نسبت تو ہو نہیں سکتی لیکن پھر بھی ہم ایک جائزہ لیتے ہیں پہلا فرق چین میں رشوت کھور کو جب ثابت ہو جائے تو موت کی سزا دی جاتی ہے اور پاکستان میں کرپشن رشوت کھور منی لانگ جب ثابت ہو جائے تو وزیر آزم بنا دیا جاتا ہے اور کبینہ کی اکثریت کے لیے یہی شرط لازمی ہے کوئی مشیر نہیں بن سکتا جو یہ ٹریننگ نہ حاصل کر لے انہوں نے سمجھا کہ جس طرح راشی زمیر فروش کی پاکستان میں عدالتی سطح پر عزت کی جاتی ہے شاید مکہ مدینہ میں بھی ان کی اسی طرح عزت ہوگی لیکن وہ خدا کا گھر ہے خدا تعالیٰ کے گھر میں تو انصاف ہوتا ہے اگر کوئی معافی مانگے تو رحم بھی ہوتا ہے خدا کے گھر کا دجال بھی تباف کرے گا یہ حدیث میں آیا ہے مگر وہ زلیل کیا جائے گا کیونکہ دجال کے مقابلہ میں خدا نے حفاظت کرنے کا بندوبست کر چھوڑا ہے ان کا جو حال مسجد نبی میں خانہ کعبہ میں ہوا ہے لگتا ہے کہ خدا ان کو مزید دلیل اور رسوہ کرنے کے لئے وہاں لے آیا ہے دنیا کا کوئی فرد تاکہ دنیا کا کوئی فرد اس سے لا علم نہ رہ جائے کہ یہ یہ اپنے آپ کو نیک بندے کہتے ہیں مزید خبریں یہ ہیں پاکستان روس امریکہ یورپ منجموعی طور پر دنیا کو اگر دیکھیں تو سخت خطرناک موڑ پر ہے پاکستان کی قوم منجدھار میں فسی ہوئی ہے دو بڑی طاقتوں کے درمیان چھوٹی سی قوم جو ہے اس کے حکمران اب پریشان نظر آتے ہیں امریکہ کو نراض کریں تو مرتے ہیں روس اور چین کو نراض کریں تو مرتے ہیں زندگی کے اثار بہت بہت دور دور تک نظر آتے ہیں مریم سفدر کے پاسپورٹ کے لیے جب کہا گیا تو وہ نہیں مل سکا وہ مدینہ جانے سے محروم رہ گئی شہباد گل کو امریکہ واپسی پر گرفتاری کا خطرہ تھا آدھی رات کو عدالت کھل گئی تحریک انصاف کی بات سنیں گئی اب پاکستان میں عدالتیں اہم کاموں کے لیے آدھی رات کو فیصلے کرتی ہیں دنیا میں پہلی بار چین روس سے دوستی کی سزا کے طور پر پاکستان میں منی لانڈرنگ کرنے والوں چوری کے مقدمات میں ملوث گرپشن کے مقدمات میں ملوث لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے تاکہ اپنے آپ کو این آر اوڈلا سکیں عوام سڑکوں پر ہیں چور ڈاکو ملک لوٹنے والے اقتدار کے محلوں میں ہیں عداروں پر قابض عداروں کے سربراہوں کے ضمیروں کی قیمتیں لگ چکی ہیں کوئی عدارہ بھی نہیں بس سکا پہلے میر صادق اور میر جعفر ہوا کرتے تھے اب عداروں کے سربراہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے مرجم صفدر کے میاں صفدر حسین کو میٹنگ میں صوفہ کی بجائے عام کرسی ملی تیل کی قیمتیں پہلے سے دگنی ہوتی جا رہی ہیں حکمران جماعت بکلاہٹ کا شکار ہے امران خان کے اعلان پر عوام سڑکوں پر آ گئے ہیں امریکہ کا تیر چل گیا ہے دنیا پاکستانی قوم پر ہنس رہی ہے پاکستان کے حالات بدلنے والے تھے کہ کنارے کے نزدیک آتی ہوئی کشتی الٹ گئی پاکستان کا مستقبل تاریک ہو گیا خدا کی خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک نہ ہو خیال اسے اپنی حالت کے بدلنے کا پاکستانی قوم سے خدا نراض معلوم ہوتا ہے کشتی کنارے لگنے کو تھی کہ ڈوب گئی لیکن سواریاں تیر کر کنارے پر آ گئی ہیں دوبارہ کوشش کریں گے چار سال کی کیتی کتری فیلحال خوب میں پڑ گئی ہے یوں لگتا ہے قوم نے ماضی میں کوئی ایسا گناہ کر کے خدا کو نراض کر دیا ہے لیکن سزا سب شہریوں کو مر رہی ہے ادھر دنیا میں ایک بڑی جنگ کا سا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ایٹم بام فری کین کے بل کلونوں نے اس کے چلانے کی تیاری کر رکھی ہے اور دنیا میں ایک تباہی آنے بالی ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا اس کے بارے میں اہندہ کے لیے اس کی تفصیل بیان کی جائے گی اور اس کے لیے پھر اس کا کچھ علاج اور اس سے بچنے کے طریقے بتایا جائیں گے اگلی ویڈیو تاکہ انتظار کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ